ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھ دیے گئے ہیں کون کب مرے گا کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا الغرض زمین و آسمان اور اس پرأسرار دنیا و کائنات کے تمام راز اس تختی پر لکھ دیے گئے ہیں لوہ محفوظ کیا ہے اور یہ کس جگہ پر واقع ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوہ محفوظ کو کس طرح پیدا فرمایا اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز کے ساتھ بنایا گیا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوہ محفوظ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں پر لوہ محفوظ پر عرش و کرسی پر اور قیامت والے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے لوہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تختی اور محفوظ اسے کہا جاتا ہے جس کی حفاظت کی جائے پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لوہ محفوظ کو تخلیق فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب لوہ محفوظ اور کلم کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالی نے کلم سے فرمایا کہ لکھ تو کلم نے عرض کی یا باری تعالی میں کیا لکھوں تو اللہ تبارک و تعالی نے کلم سے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام معاملات لکھ دے تو کلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق لوہ محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا پیارے دوستو لوہ محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام تر انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے لہٰذا آج تک جو بھی اس دنیا میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کے تمام تر معاملات اس تختی میں لکھے ہوئے ہیں اور لوہ محفوظ تمام مخلوقات سے بالاتر ہے کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہن سکتا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور زمین و آسمان کو پیدا فرمایا پیارے دوستو اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر لوہ محفوظ کا ذکر ملتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بلکہ یہ قرآن ہے جو کہ لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے پیارے دوستو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے پتا چلا کہ قرآن پاک بھی لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جو کہ لوہ محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر چیز لوہ محفوظ میں شمار کر رکھی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا پیارے دوستو لوہ محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موکیوں سے بنایا ہے اور اس کے اوراک سرخ یقود کے ہیں اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہ محفوظ کو سفید موکیوں سے پیدا فرمایا اور اس کے اوراک سرخ یقود کے ہیں اس کا کلم بھی نور کا ہے اور اس میں تحریریں بھی نور کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوہ محفوظ کی طرف تین سو ساٹھ مرتبہ نظر کرم فرماتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا فرماتا ہے کسی کو رزق دیتا ہے کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو زلت میں ڈال دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ لوہ محفوظ کی لمبائی زمین سے آسمان تک ہے اور اس کی چڑائی مشرق سے مغرب تک ہے لوہ محفوظ ارش کی دائیں جانب ہے اور یہ ارش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ رشاد فرماتے ہیں کہ لوہ محفوظ کے سینے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں لہٰذا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے تمام رسولوں کی اتباہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا پیارے دوستو لوہ محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ لوہ محفوظ ہے جو کہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شیع کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ لوہ محفوظ پر لکھ دیتا ہے اور لوہ محفوظ آ کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے ٹکراتی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے سر جکائے رکھتے ہیں اور جب لوہ محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے ٹکراتی ہے تو آپ نظر اوپر اٹھا کر لوہ محفوظ پر دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے لیے ہے تو اسے جناب میکائل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم زمین والوں کے لیے ہے تو اسے جناب جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے بس روزے قیامت جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ لوہ محفوظ ہوگی پیارے دوستو بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی لوہ محفوظ کو حساب و کتاب کے لئے بلائے گا تو اس کے تمام جوڑ کام پر رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی لوہ محفوظ سے ارشاد فرمائے گا کیا تُو نے میرے سارے حکم پہنچا دیئے تھے تو لوہ محفوظ ارز کرے گی جی باری تعالی میں نے آپ کے سارے حکم پہنچا دیئے تھے اللہ تبارک و تعالی لوہ محفوظ سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دیتا ہے تو لوہِ محفوظ عرض کرے گی کہ جنابِ اسرافیل علیہ السلام تو پھر اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اس وقت جنابِ اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کام پر رہے ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالی جنابِ اسرافیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا لوہِ محفوظ نے تمہیں میرے تمام احکامات پہنچا دیئے تھے تو پھر جنابِ اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ارض کریں گے کہ جی ہاں تو پھر لوہِ محفوظ کہے گی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے مجھے دردناک عذاب سے نجات دی اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ جاری رہے گا پیارے دوستو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوہِ محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے اور کیا واقعی تقدیر دعاوں سے بدل جاتی ہے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر تین قسم کی ہوتی ہے پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو کہ عام انسانوں کی دعاوں کی وجہ سے بدل جاتی ہے اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام کی دعاوں سے بدل دیتا ہے پیارے دوستو ان دو قسموں سے لوہِ محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے لیکن لوہِ محفوظ کی تیسری قسم ایسی ہے جو کہ لوہِ محفوظ پر تحریر ہے اور تقدیر کی اس تیسری قسم کو بلکل بھی بدلا نہیں جا سکتا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام بھی اگر اس تحریر کو بدلنے کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو روک دیتا ہے پیارے دوستو اس سے معلوم ہوا کہ لوہِ محفوظ پر جو بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور لوہِ محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے تو وہ تقدیریں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی دعاوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ہسٹوریکل معلومات کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ آپ تک پہن سکیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ